السلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید آج ملک بھر میں یوم تقریم شہدہ پاکستان کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا مرکزی تقریب جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوئی جہاں آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر حاضری دی سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باچوا اور سابق چیئرمن جوائنٹ چیف جنرل ندیم رضا بھی اس تقریب میں موجود تھے چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم انیر پولیس لائن اسلام آباد بھی جہاں انہوں نے کہا کہ جو کچھ نو مئی کا ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت ہیں شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو قوم نہ تو معاف کرے گی اور نہ ہی بھولے گی صدر عارف علوی نے بھی ایک پیغام میں کہا کہ جوانوں اور افسران کی قربانیوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم ریڈیو پاکستان پشاور گئے اور انہوں نے کہا کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث اناثر کو قانون اور آئین کے مطابق سزا ملے گی اس سے جوڑی ایک اہم خبر نو مئی کے حوالے سے یہ کہ جو ملوث افراد تھے ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی کا آغاز بھی ہو گیا ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کے مختلف رانواؤں کا پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ بھی جاری ہے عمران خان نے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی پیشکش کی ہے اور عدالت نے الیکشن کمیشن کی انتخابات کے حوالے سے نظر ثانی کی اپیل کی سماعت بھی آج ہوئی